موسیقی کامران بخاری صاحب ابھی ہم بات کر رہے تھے ساؤت ایشیا کے تناظر میں جو وہاں پہ تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں یا وہاں پہ جو حالات رونما ہو رہے ہیں اب ہم بات چیت کریں گے روس کے یوکرین پر حملہ کے تناظر میں جس کو تین ہفتے سے زائد وقت گزر چکا ہے اور جاننا چاہیں گے کہ یہ مسئلہ کس سمت بڑھ رہا ہے دیکھئے دو تین ڈویلمنٹس ہیں ایک تو بڑی ڈویلمنٹ یہ ہے کہ امریکہ نے کھل کے چائنہ کو کہا ہے کہ آپ کسی قسم کی مدد روس کو نہ دیجئے جس کا سا مطلب ہے کہ امریکنز اسٹیبلشمنٹ کو یہ انڈیکیشن ملی ہے کہ چائنہ ان کی مدد کر سکتا تھا اس پہ آپ کیسے روشنی ڈالیں گے یہ دیکھیں وہ پھر وہی بات ہے نا کہ بیانات جو ہیں وہ بہت زیادہ بھی اگر جو ہے وہ کوئی روشنی ڈالتے ہیں تو وہ زیادہ سے زیادہ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ہاں بھی گفتگو کیا ہو رہی ہے زیادہ تر بیانات نہ ادھر ہوتے ہیں نہ ادھر ہوتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ یہ امریکہ نے یہ جو بیان دیا ہے اس سے پہلے ہی چین کہہ چکا ہے کہ بھئی ہم نہیں کرنا چاہتے ہیں چین نے خود از خود یہ کہہ دیا ہے کہ بھئی ہم اس تنازے میں روس کی مدد نہیں کرنا چاہتے ہیں یہ ہمارے فائدے میں نہیں ہے اس کی ایک سمپل سی وجہ ہے دنیا کی ایکانومی ڈالر ڈینومنیٹڈ ہے چاہے اب کتنا بھی ہم یہ بازگشت خبروں میں سن لیں کہ جی اب سعودی کہہ رہا ہے کہ ہم یوان میں آپ کے ساتھ پیل کے تجارت کریں گے چونکہ چائنا کی کرنسی ہے ریالیٹی یہ ہے کہ کوئی نہیں کرے گا یہ تو باتیں ہیں کرنے والی حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو ہے جو فائنینچل جو ٹرینزیکشنز ہیں وہ ڈالر میں ہوتی ہیں کیوں؟ کیونکہ ڈالر ہی کو کے اوپر کون ٹاجر کا ہر ملک کا چاہے کوئی جو ہے کتنا بھی امریکہ کے خلاف ہو وہ ڈالر حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے پاکستان میں کتنی انٹی امریکنزم ہے کتنی بات کی جاتی ہے کہ چین کی طرف ہم جھکاؤ کر رہے ہیں چین کے یوان میں ٹرینزیکشن ہو رہی خریدا تو ڈالر ہی جاتا ہے نا اسی طریقے سے اگر آپ ایران کو دیکھ لیں کتنی ہی مطلب وہ ایک طرح سے ہسٹیلٹی ہے ایران کی وہ والی نہیں ہے جو پاکستان کی ہے بہت جو ہے ٹاکسک لیول تک کی ہسٹیلٹی ہے ایران میں کی ریاست میں اور امریکہ میں لیکن ایران کیا کہتا ہے وہ میرے جو ڈالر بک فسے میں مجھے نکال کے دے مجھے میرے ڈالر چین تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ڈالر ڈینومنیٹیڈ ایکانومی ہے اور اگر اس کانٹیکس میں سینکشن لگے جاتے ہیں اور چین جیسا ملک جس کے انویسمنٹ کے تانے بانے اور جو تجارت ہے اور جو ایکسپورٹس ہیں اور جو ایپورٹس ہیں وہ اس قدر کامپلیکیٹڈ ہیں دنیا کی دوسری بڑی ایکانومی ہے مزاق تو نہیں ہے نا تو اگر ان کو امریکہ اس کی اوپر سینکشن لگا دیتا ہے تو چین کا تو واضح نقصان ہوگا وہ نہیں کر سکتا تجارت ان کمپنیوں کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ جو روس کے اور پھر یہ ہے کہ چلے میں اور آپ ٹھینڈا امریکہ میں رہتے ہوئے ساڑھے چار پانچ ڈالر بھی گیلن کو عظم کر جائیں گے کچھ ہفتے مہینے ٹھیک ہے ہماری سیوینز میں سے نکل جائیں گے چھوٹا نقصان ہوگا آپ سوچیں کہ چین جو ہے وہ اگر اس کو اس سارے راو مٹیریلز امپورٹ کر رہا خاص طور پر انرڈی اس کا کتنا نقصان ہوگا دیکھیں نقصان ریلیٹیو ہوتا ہے لیکن ایک ایسا ملک جو کہ فل امپلائیمنٹ چاہتا ہے جس کا پورا ایکنومک مارڈل فل امپلائیمنٹ حاصل کرنے کے لیے دیکھیں ورنہ جو ریاست ہے جو چائنیز کومنیس پارٹی پر بیسٹ ہے اس کی لیجٹمیس ہی ختم ہو جاتی ہے وہاں پر اتنی بڑی عوام جو 1.45 ویلین کی جو عوام ہے وہ جو ہے مطلب مطمئن اسی لیے ہے کہ ان سب کے پاس امپلائیمنٹ ہے چینی ریاست پروائیڈ کر رہی ہے جس دن چینی ریاست نہیں پروائیڈ کرے گی کچھ مالی مشکلات ہو جائیں گے تو پھر جو ہے وہ پبلک انڈریسٹ کا خطرہ ہو جاتا ہے وہ زمانہ جاتا رہا کہ جب آپ لوگوں پر پاس انفرمیشن نہیں تھی آپ اپنا انٹرنیٹ بنا لیں آپ اپنا جو ہے گوگل بنا لیں جو کہ مطلب چائنہ نے کی ہے لیکن آپ جب عوام جو ہے عوام میں بے چینی آ جائے اور میں بات کر رہا ہوں اکنومک بے چینی وہ آ جائے تو پھر وہ کیا کرے گی وہ مطلب کب تک بھوکی مرے گی اور چین کی عوام جو ہے اس کو عدد نہیں ہے چین ایک خوشحال ملک ہے آمرانہ ملک ہے آمرانہ نظام ہے لیکن خوشحالی بھر قرار رکھی ہوئی ہے اس خوشحالی میں چین اس پورے جو نظام کے تحت جو چین خوشحالی بھر قرار رکھتا ہے اندرونی طور پر اس کی اوپر کسی قسم کبھی قدغن جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا تو اب روس امریکہ سے اگر لڑا ہے تو یہ بیان بازی کی جا سکتی ہے کہ اچھا ہے چلو مغرق کا نفسان ہو رہا ہے لیکن حقیقت میں چین کا نفسان ہو رہا ہے اسی وجہ سے نیویویوک ٹائمز میں مجھے ان کا نام اب جو ہے وہ یاد نہیں ہے پوری طریقے سے لیکن کچھ چار پانچ دن پہلے لوگ گوگل کر سکتے ہیں ایک بڑی تنک ٹینک بیجنگ کے اندر ان کے بڑے جو ایکسپرٹ چائنیز ایکسپرٹ نے ایک آپ ایڈ پبلش کی ہے نیویوک ٹائمز کے اندر کہ ہم روس کی اس جہاریت میں اس کا ساتھ نہیں دینا چاہتے ہیں ہم نقصان ہم اپنا نقصان نہیں کرنا چاہتے ہیں تو یہ باتیں ہیں کہ چین اور روس کا بلاک بن جائے گا اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا یہ خیلائی باتیں ہیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ میں ایک تو یہ منڈے تھا اس سے پیشلا منڈے میں یو ہے اٹلینٹک کاؤنسل میں میں نے ایک پینل ڈسکشن میں حصہ لیا جہاں پہ کازخستان کے امبیسیڈر تھے اور مجھے حیرت ہوئی سنکے کازخستان جیسے آپ جانتے ہیں تاہیر صاحب روس کا بہت بڑا علاہ ہے پڑوسی ملک ہے پیس فیصد آبادی لگ بھگ جو ہے شمال کی جانب وہاں پہ روسی نجات کے لوگ ہیں کازخستان کے امبیسیڈر نے کھلے الفاظوں میں کہا کہ جن ملکوں جن علاقوں کے یعنی لوہانسک اور دونیتسک کی جو خودمختاری کو تسلیم کیا ہے روسی حکومت میں ہم اس کا ساتھ نہیں رہے بہت بڑا بیان ہے یہ حقیقت ہے ریالیٹی ہے یوکرین وار کی رشیہ نے اپنے آپ کو بہت مشکل میں ڈال دیا رشیہ جو ہے نے اپنی آپ کو فینینشلی بہت بیگ کر لیا ہے کیوں چین اس کا ساتھ دے گا بھائی اگر تو روس امریکہ کا اور مغرب کا کوئی نفسان کرے گا کر سکتا ہے ٹھیک ہے حقیقت میں تو چین کو خوشی ہوگی لیکن جو چیز آپ چاہتے ہیں اور جو چیز آپ حاصل کر سکتے ہیں اس میں زمین آسمان کا بات تو خواہش تو ضرور ہوگی بیجنگ کی کہ ہاں بھئی جو ہے ہم انگریزی میں کہتے ہیں کہ امریکہ اور مغرب کو بلڈی نوز دے دو کیا رشیہ اس پوزیشن میں آیا ہے کہ وہ دے سکتا ہے نہیں نا تو چین کو بھی پتا ہے چین بے وکوف نہیں اور جس طریقے سے یہ میں اور آپ شو سے پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے جس طریقے سے روس کی ملٹری ویکنس سامنے آئی ہے یہ دنیا کی دوسری بڑی طاقت ہے فوجی اعتبار سے نہ صرف فوج یعنی مطلب ایک فوجی انسٹوشن کی بات کر رہا ہوں میں ہتھیاروں کی جو ڈیولپمنٹ ہوں ان کی بھی بات کر رہا ہوں دوسری بڑی طاقت امریکہ کے بعد کتنی گندگی کارکر کر دی گئی ان کی جو سامنے آئی ہے یہ کیا پوٹن صاحب چاہتے تھے کہ یہ ایکسپوز ہو وہ بھی ایکسپوز ہو اور اب چین کو بھی خبر مل گئی اور یہ لوگ کھل کے بات کر رہے ہیں آپ کو بڑا شوق ہے تائیوان پہ کبضہ کرنے کا ذرا کر کے دکھائیے آپ تو اتنی بڑی طاقت ہیں بھی نہیں روس تو بہت بڑی طاقت ہے آپ کے مقابلے میں ان کی انڈسٹری آپ سے بہت بڑی ہے ان کی فوجی اسٹیبیشمنٹ آپ سے بہت بڑی ہے وہ یکرین ملک جس میں ان کا اتنا انفلونس ہے اس کو نہیں کبضہ کر پا رہے نقصان پہ نقصان ہو رہا ہے آپ کا پاس تو کچھ بھی نہیں ہے ان کے مقابلے میں نہ بڑے اتنے جہاز ہیں نہ آپ کے پاس اتنی کوئی بڑی میوی ہے کچھ بھی نہیں ہے آپ کے تائیوان پہ کبضہ کریں ایک ریالیٹی چیک ہوا ہے یکرین کی جنگ دنیا کے لیے ایک ریالیٹی چیک ہے اور ہر اس ملک کے لیے جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ فوج کو لے کے فوجی طریقے سے اسی اپنے مفادات کو بڑھانے کی کوشش کرے گا ان کے لیے بہت بڑا لیسن ہے آئی ہوب کہ دنیا میں یہ لیسن لرن کیا جا رہا ہے آئی ہوب نورتھ کوریا یہ لیسن لرن کر رہا ہے کہ وہ ساؤتھ کوریا کے اوپر اس طرح چڑھائی نہیں کر سکتا آئی ہوب چائنیز کو پتا چل رہا ہے ریالیٹی چیک ہوا ہے کہ ہاں بھئی وہ مطلب جس طریقے سے اپنے بازو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اس طرح نہیں کر سکتے تو یہ میرے سامنے تو یہ حقیقت ہے دیکھیں کامران صاحب آپ نے بتایا کہ روس کا جو حملہ ہے اب تک یوکرین پر اس کے جو نتائج ہیں وہ واضح طور پر روس کی کمزوری کو ایکسپوز کر رہے ہیں چونکہ روس پھنس گیا یہی ویس چاہتا تھا کہ روس کسی طرح سے اس میس میں آ جائے مگر اس کا جو نقصان ہے وہ یوکرین کو بہت بھاری اٹھانا پڑ رہا ہے ایک چھوٹا سا ملک ہے ایس کمپیر ٹو ریشیا آج ہی یوکرین کے پریزیڈنٹ نے امریکی پارلیمنٹ سے خطاب کیا کل انہوں نے کینیڈین پارلیمنٹ سے خطاب کیا تھا اور ان کی فرسٹریشن بھی میں نظر آتی ہے انہوں نے چند روز پہلے نیٹو کے حوالے سے بھی کہا کہ اگر آپ ہمیں اپنے اندر لے ہی نہیں سکتے تو پھر کہے کی آپ پاور ہیں تو وہ تو ظاہر ہے بہت پھنسیوں ہیں فرسٹریشن کا اظہار کریں گے تو اس ساری صورتحال میں یوکرین کہاں پہ کھڑا ہے روس تو چلیے ایکسپوز ہو گیا مسائل کا شکار ہو رہا ہے یوکرین کہاں نظر آتا ہے جو ان کے پریزیڈن زیلنسکی کے بیانات ہیں امریکن کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے کنیڈینز کے ساتھ نیٹو کے ساتھ ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ بہت اچھا سوال کیا تاہر صاحب آپ نے اس کے دو پہلوں ہیں ایک امپریکل پہلو ہے نمبر گیم ٹھیک ہے تو اور نمبر گیم میں اس حساب سے کہہ رہا ہوں کہ ان کا فوجی اقتصادی علاقائی ان کے لوگ کتنے مارے گئے ان کے جو ہے لوگ کتنے بے گھر ہوئے ہیں کتنے لوگ جو ہے وہ وہاں سے مہاجر ہو کے نکل گئے ہیں یہ سب باتوں کو اگر دیکھا جائے تو بہت بڑی قیمت یوکرین ادا کر رہی یوکرین ادا کر رہا ہے تو وہ تو اس سے تو کوئی مطلب اس کے برعکس کوئی حقیقت نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ دیکھیں روس چاہے کتنی بھی ملیٹریلی کمزور ہے لیکن اس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ یوکرین کی تباہی پھیلا سکتا اور اس نے کیا ہے تباہی پھیلی ہے تو لیکن روس جیت نہیں سکتا مطلب اس طریقے سے جس طریقے سے وہ جیتنا چاہتا ہے اور جو بھی وہ جیتے گا میں آپ کے شو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ وہ سی آف آزاب کے جو ساحل پہ جو علاقہ جات ہیں جو دونباس سے لے کے کرائمیا تک چلتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ روس ایڑی چوٹی کا زور لگائے گا کہ وہ جو بھی مذاکرات ہو جائیں جو بھی ہو جائیں وہاں پہ ان کا کچھ قبضہ وفضہ اثر اور سوخ قائم رہے ہیں اگر فرض کر لیں کہ شاید جو ہے اس پہ سودا ہو جائے ٹھیک ہے کیونکہ وہ ادھر سے مار رہے ہیں مزائل اور بلڈنگیں گر رہی ہیں لوگ مر رہے ہیں اور مغرب کے ایک اچھا یار جو ہے اس نقصان کو سے بچنے کے لیے یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے سمجھو تا کر ٹھیک ہے وہ بہت بڑی قیمت ہے روس کے لیے کیونکہ روس سینکشنز لگی رہیں گی روس کے لیے اور سینکشنز میں وہ پس رہا ہے اور پھر ابھی تو جنگ کی یوفوریہ ہے نا کہ جی نیشنلزم بھی پیک ہائپر ہے روسی ذرائع ابلاغ روسی حکومت روسی جو عمام ہیں اس کو ہائپ کیا ہوا ہے کہ دیکھیں جی ہم جو ہے اپنے مدر رشیہ کو مغرب جو ہے اس کے جو منفی عزائم ہیں اس سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں دفاع کر رہے ہیں لیکن جب جنگ ختم ہوتی ہے تو ریالٹی سیٹن ہوتی ہے پھر اس باڈی کاؤنٹ ہوتا ہے پھر پتا چلتا ہے کہ اچھا یار بینک میں پیسے نہیں پھر پتا چلتا ہے کہ اچھا یار اب تو یہ بھی مسئلہ ہو گیا تو روس بہت بھاری قیمت ادا کرے گا ان دی اینڈ روس کا ایک میرے نزدیک نیٹ نقصان ہے علاقہ حاصل کر لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے علاقے کو کنٹرول کرنا اور کس قیمت پہ آپ کنٹرول کر رہے ہیں وہ دیکھنا بڑا ضروری ہے اب آئیے یوکرین کی جانتے ہیں میں سمجھتا ہوں ان دی اینڈ یوکرین کا نیٹ نفع ہوگا کیوں نفع ہوگا ان کا نقصان تو جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ معصوم جانے ضائع ہوگی ان کے فوجی مارے گئے ان سے ان کا کچھ علاقہ چھن گیا لیکن دنیا کی ہمدردیاں دنیا کی امداد چاہے وہ نیٹوں میں جاتے ہیں نہیں جاتے ای ایو میں جاتے ہیں صدر زلنسکی کا اس طریقے سے دنیا کے اندر جو ان کی پذیرائی ہو رہی ہے جو ان کو بیکنگ مل رہی ہے ابھی ہم نے اپنے نیو لائنز کی میگزین میں کچھ دن پہلے ہم نے ایک کاؤنٹر انسرجنسی ہے یوکرین کی انسرجنسی بڑی تفصیل ہم نے بیان کیا اس طریقے سے مغربی موالک بلخصوص امریکہ اس کی معاملت کر رہا ہے امریکی انٹیلیجنس ایجنسیز امریکن سپیشل پورسز رات کو میں نے اس کی اوپر ٹویٹ بھی کیا تھا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یوکرین جو ہے اس کا نقصان ہوا ہے معاشی معاشرتی صدرز زلنسکی کو یہ خود نہیں پتا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کبھی مارے جائیں کیونکہ زندگی ان کی قطرے میں روس پوری کوشش کرے گا ان کو کسی طریقے سے ہلاک کرنے کیونکہ وہ سمبل ہے ریزسٹنس کا کیا آیا وہ کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ تو نہیں پتا کسی کو نہیں پتا اللہ کو پتا لیکن کوشش کر رہی ہے لیکن ان دی اینڈ روس کا جتنا بھی فائدہ ہو جائے اس کا نقصان ہے نیٹ اور یوکرین کا جتنا نقصان ہو جائے ان دی اینڈ ان کا فائدہ ہوگا کیونکہ مزید جب آپ ایک دفعہ پہلے یہ ہوتا ہے کہ حملہ جب تک نہیں ہوتا جنگ جب تک نہیں ہوتی تو در ہوتا ہے ارے یار روس ہے دنیا کی دوسری بڑی طاقت ہے یہ چاہیں تو ہمیں ملیہ میٹ کر دیں تو مطلب تھوڑا ایک خوف ہوتا ہے تو جب آپ نے دیکھا کہ جنگ ہو گئی تو ایک تو اس کو آپ ایبزورب کر لیتے ہیں ٹھیک ہے پھر اگر دوسری سائیڈ کی پرفارمنس اتنی گندی ہو وہ خوف بھی اس طرح نہیں رہتا وہ اب آپ انٹرنلائز کر لیتے ہیں پتہ چل جاتا ہے کہ کون کتنے پانی میں تو جو پہلے خوف تھا وہ کہتے ہیں بس یہ ہی تھا یہ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں تو ہم تو مزید ریزسٹ کر سکتے ہیں تو جو ریزسٹنس کا جو جوش اور ولولا ہوتا ہے جو عظم ہوتا ہے اور یہ چیزیں ٹریویل نہیں ہوتی مطلب سٹیٹ کرافٹ میں بڑا ضروری ہوتا ہے اور قومی سطح پہ ہونا تو وہ پھر اس کو مزید تقویت ملتی ہے جب آپ کے سامنے دوسری سائیڈ جو ہے اس کی حقیقت اجاغر ہو جاتی ہے تو وہ اتنی بڑی چیز نہیں ہے اور پھر اگر آپ کو دنیا سے انداد مل رہی ہے فوجی فائنینشل فولیٹیکل ڈپلومیٹک ہر طریقے سے تو مجھے بتائیں وہ پھر who's on the losing side تصویر صاف ظاہر ہے کون سا ملک کہہ رہا ہے میں روس کے ساتھ اور کون سا ملک یہ کہہ رہا ہے کہ میں یوکرین کے ساتھ نہیں تو یہ جو ہے long term جو جنگ ہے وہ بڑا messy process ہے مطلب ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ کوئی بھی ملک اس طرح کی جو حیوانیت ہے اس سے دوچار نہ ہو لیکن حقیقت کی دنیا ہے جنگیں ہوتی ہیں لوگ جو ہے لوگوں کا نقصان ہوتا ہے کوشش ہوتی ہے کم سے کم ہو لیکن strategically اگر دیکھا جائے ہر ملک کو قیمت ادا کرنے پڑتی ہے سوال یہ ہے قیمت کتنی بھار دی ہے اور اس کے بدلے میں آپ کو کیا ملتا ہے میری ناقص اکل میں مجھے روس ہارتا و نظر آ رہا ہے اور یوکرین جیتتا و نظر آ رہا ہے اور روس کے ہارنے کا مطلب یہ ہے کہ جو سوویٹ یونین کے امپلوزن کے بعد روس نے شکل اکتیار گی تھی میں سمجھتا ہوں کہ اب اس جنگ کے بعد وہ مزید ویک ہوگا جس کو آج ہم روسیان فیڈریشن سمجھتے ہیں میں سمجھتا ہوں اس کی طاقت میں اس کی مجموعی طاقت میں اور بھی کم واقعہ ہوگی اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ جو نہ صرف صدر پوٹن کی کرسی بلکہ پورا کرملن کا نظام جو ہے آج نہیں تو کل کل نہیں تو اگلے سال کچھ سالوں میں یہ جب بھی ہوگا ہم اس میں جو ہے جو موجودہ حقیقت ہے وہ پائیدار نہیں ہے روس کے اندر وہاں پہ بھی کچھ نہ کچھ تقدیلی رونما ہوگی جب کمزوری سیٹن ہوتی ہے کامان صاحب آخر میں میں دو باتوں کو ایک ہی لڑی میں پرونہ چاہوں گا آپ نے کہا کہ روس کا نیٹ لسی لس نظر آتا ہے اور یوکرین کا فائدہ نظر آتا ہے اور پوری دنیا یوکرین کے ساتھ کھڑی ہے ہم نے پیچھے بھی بات کی تھی گلشتہ دو شوز میں بھی کہ ہمارے ایسٹ میں یعنی میڈل ایسٹ ہو انڈیا ہو چائنہ ہو وہاں پہ یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ یہ جو یوکرین کے ساتھ پورا ویسٹ ایک دم سے کھڑا ہو گیا ہے یہ اپنے کلچرل بانڈج کی وجہ سے کھڑا ہو گیا ورنہ ویسٹ اتنا زیادہ کوک ریسپونس مسیبت زدہ علاقوں کو نہیں دیا کرتا یہ سوال آج بھی پوچھنا ہے میں چونکہ یہ بیس آج بھی چل دی ہے اس کے ساتھ ساتھ آخر میں یہ بات بتائیے کہ یہ جو ایگزٹ ہے پریزیڈنٹ پیوتن کے لیے یہ کیسے ممکن ہوگا وہ تو برحال اب نکلنا چاہتے ہیں جنگ سے جی تو میں اگر آپ کی اجازت ہو تو پہلے دوسرے سوال پہ آتا ہوں اور اقتطام پہلے سوال پہ کروں گا دیکھیں صدر پوٹن یہ ہوگا کیسے یہ بڑا اچھا سوال یہ بڑا آرگینک ہوتا ہے دیکھیں جو حالات میں اور آپ بات کر رہے ہیں اور صرف میں اور آپ نہیں کر رہے ہیں پوری دنیا کر رہی ہے بیٹھ بیٹھ کے مختلف فورمز کے اندر پھر روس کا نقصان ہو رہا ہے تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ روس کا نقصان بھی ہو رہا ہے اور صدر پوٹن کی کرسی مضبوط ہے یہ چھوٹا موٹا نقصان نہیں ہے یہ بہت بڑا نقصان ہے تو اس کے بعد جو ہے پریشر بیلڈ ہوتا ہے پریشر بیلڈ ہوتا ہے وہ ہلکے جو ایریٹ ہلکے ہیں چاہے مسلحہ فاج سے ان کا تعلق ہے چاہے ان کا جو ہے جو روس کا وہ واسٹ انٹیلیجنس کا نظام ہے ان سے تعلق ہے چاہے وہ اولیگارکس ہیں چاہے وہ جو بھی ہیں وہ لوگ بیٹھ کے سوچ رہے ہیں کہ یار یہ تو لینے کے دینے پڑ گئے اور اعتبار اور ٹرسٹ کم ہو جاتا ہے کہ اب تک تو یار بائیس سال سے تو یہ بندہ ہمیں ترقید لوا رہا تھا ہم بڑھتے چلے جا رہے تھے وہی شخص نے جو ہے پھر یہ بہت 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 مسکلکلیشن کر دیئے کیا ہم اس پہ اعتبار کر سکتے ہیں کیا یہ اس قابل ہے کہ ہم اس ملک کو لیڈ کر سکے کیا ہمیں اس کو ہٹانے کی ضرورت ہے اور اگر ہٹائیں گے تو کیسے ہٹائیں گے کیونکہ یہ کوئی جمہوری نظام تو نہیں ہے نا کہ ہاں پہ ٹھیک ہے الیکشن ہوتے ہیں وہاں پہ مطلب ان کا بھی ایک کانسٹوشن ہے لیکن سب کو پتا ہے کہ وہ ایک فیک ہے اصل میں جو قوت ہے جو حکومت ہے وہ صدر پوٹن کے پاس ان کی وہ کسی ووٹ کے بلبوتے پہ تو نہیں آتے وہ ان کا مطلب طاقت کا سرچشمہ تو نہیں ہے ان کا طاقت کا سرچشمہ ان کا کوئرسیو اپریٹس ہے تو کوئرسیو اپریٹس ہی اگر یہ سوچنا شروع کر دے یا یہ تو مطلب نقصان ہو گیا اور ہم مزید برداشت نہیں کر سکتے اور پھر یہ کہ کم تک یہ رہے گا چلو اگر اس کو ابھی نہیں نکالتے تو یہ جب تک نکلتا نہیں ہے مزید ہمارا کتنا نقصان کرے گا اور کسی نہ کسی دن تو جانا ہے تو شاید یہ اس کا دن آگے ہے تو یہ پریشر بلڈ ہوتا ہے اور پھر جب مالی نقصان ہوتا ہے مالی نقصان ایلیٹ کا ہوتا ہے مالی نقصان لوگوں کا ہوتا ہے تو وہ اقدامات جو پہلے ہم تصور نہیں کر سکتے تھے ہم کیا روسی ایلیٹ نہیں کر سکتے تھے جو ان کے ارگرد لوگ ہیں ہم پھر سے اپنے نیو لائنز میکزین کی طرف اشارہ کروں گا کہ آپ کے سننے اور دیکھنے والوں کے لیے ایک وہاں پہ ایسے ہے جو نکولائی پاترشیف ہیں جو اپنا صدر پوٹن کے نیشنل سیکیریٹی کاؤنسل کے ایڈ ہے اور ان کے دیرینہ ساتھ ہیں تو وہ پڑھئے جا کے اور دیکھئے کہ وہ لوگ کس طریقے سے سوچتے ہیں کس طریقے سے وہ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں کیا جو ہے وہ اپنا ان کا میکنزم طریقہ کار کیا ہے تو اس کی ڈیٹیل میں جائے بغیر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایڈ سم پوائنٹ اتنا پریشر بیلڈ ہوگا کہ صدر پوٹن کو تبدیل کرنا ہوگا یا کمپرمائز کرنا ہوگا ان کو اگر وہ رہنا چاہتے ہیں تو ان کو کیونکہ ہوتا یہی ہے کہ عمرانہ نظام میں ہوتا یہ ہے کہ اچھا یار اس نے نقصان کر دیا تو اس کو ہٹا دو اب اگر ہٹا نہیں سکتے تو اتنا پریشر ڈالو کہ اچھا یار میں کچھ پاور شیئر کر دیتا اچانک نہیں ہٹ سکتا تو بتدریج پاور شیئر ہوتے 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 وہ ڈائیلیوٹ ہو جاتا اس کا پاور اس پروسس کی جانب میں سمجھتا ہوں اس کے بارے میں اب ہمیں شاید گفتگو کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ وہ آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کیونکہ اس سے مطلب کیا اگر آپ نے مطلب جو ہے یکرین کے کچھ علاقے حاصل کر بھی لیے آپ اس کو کیا عوام کو کیا بتائیں گے مطلب لیکن مالی نقصان دیکھو کتنا ہوگے میری عام آدمی اور ایلیٹ کی ڈیلی لائف میں کیا فرق پڑا ہے وہ علاقے کیا دے رہے ہیں وہ ہمارا ایک طرف سینکشن لگے ہیں ایک طرف ہمارے پاس علاقے ہیں ایرانی عمام بھی یہی پریشر ڈال رہی ہے ایران کی ریاست کی اوپر ٹھیک ہے آپ نے سیریا پہ جو ہے نا دندناتے پھر رہے ہیں یمن میں بھی دندناتے پھر رہے ہیں لبنان میں بھی کر رہے ہیں سیراک میں بھی کر رہے ہیں افغانستان میں بھی آپ کا جوانا سفیر او انفرومنس ہے ہم تو بھوکے مار رہے ہیں آج یہ کیا کسی نہ کسی طریقے سے عوام کو سیڈسفائی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ پروسس جو ہے وہ شروع اگر ہوا نہیں تو ہو جائے گا اور اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت آپ آتے ہیں آپ کے پہلے سوال کی جانب اور مختصر وقت ختم ہو رہا ہے تو میں یہی کہنا چاہوں گا دیکھیں طائر صاحب جیوگرافیا جو ہے وہ میٹر کرتا ہے جیوگرافی میٹرز اور جیوگرافی کلچر ڈیسائیڈ کرتا اس بات میں کوئی حقیقت نہیں کوئی غلط بات نہیں ہے اس پہ ہم ویلیو جیڈمنٹ لگائیں اچھا یار چونکہ وہ مطلب وائٹ نہیں ہے بلو آئیڈ نہیں ہے بلانڈ نہیں ہے فلانے تو ان کی امریکہ کو پرواہ نہیں ہے لیکن یہاں کے لوگوں کی پرواہ ہے کیونکہ یہ ان جیسے ہیں جو ہے مطلب ان کے جو ہے وہ ایتھنکلی وائٹ ہیں اور ان کی طرح ہیں اور وہ یورپین نجاب کے ہیں تو اس ویسے سے ان سے ان کی اندر دی ہیں ریالیٹی یہ بہت سپرفیشل بھی ہو ہے اگر مغرب یعنی یورپ کا بارڈر کسی اور ایتھنک گروپ کے ساتھ لگتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے دوسری جانب اگر یہ یہ ایسٹن یورپ کہلاتا ہے یوکرینین کو ایسٹن یورپ میں شامل کر تو اگر یہ لوگ سیاہ فام بھی ہوتے میں نہیں سمجھ سکتا کہ کوئی دوسرا رضیہ ہوتا کیوں کیونکہ بارڈر لگتا ہے اگر ان پہ قبضہ ہو جائے گا روس کا اگر روس یہاں پہ گند کر رہا ہے اپنی افرا تفریح پھیلا رہا ہے تو کتنی دیر لگے گی پولنڈ پہنچنے میں کتنی دیر لگے گی جرمنی پہ اثرات پہنچنے میں اور پھر چلتے چلتے فرانس ایڈلی یوکے وزارہ سب کچھ اور یہ تو مطلب امریکہ کا سٹریٹیجک جو ہے آلائے کیا امریکہ نظار کرے گا کہ امریکہ تک پہنچیں گے تب جا کے ہم کریں گے کیا کیا تھا ورلڈ وار ٹو میں جنگ کی تھی کیا وہ کم گورے تھے کیا وہ بلانڈ نہیں تھے بلو آئیڈ نہیں تھے تھے لیکن وہ خطرہ تھے اس کلچر کے لیے خطرہ تھے جو جس کا ہم جو ویسٹرن کلچر ہے ویسٹرن جو ہے سیولائیزیشن تو یہ چیز یہ بہت آسان ہوتا ہے کہنا آپ مجھے بتائیں کل نورتھ کوریا نے ایک مصر لانچ کیا فیل ہو گیا فرض کریں کہ وہ کامیاب ہو جاتا اور ساؤتھ کوریا پہ گر جاتا وہ تو نہیں ہیں وائٹ آپ کیسا سمجھتے ہیں امریکہ چھپ رہتا ایسا تو نہیں ہو سکتا میں تو نہیں سمجھ سکتا کہ جو ہے امریکہ چھپ رہے گا چین اگر دندن آئے گا کچھ کرے گا ساؤتھ کوریا جپان آسٹریلیا تھائی لینڈ ویٹنام فلپین اس علاقے میں کوئی گھڑ بڑھ کرے گا کہ امریکہ چھپ رہے گا کہ جی وہ دیکھیں وہ جو ہے ہم مسلمان ہیں تو ہمارا بوزنین بھی مسلمان تھے نا تو کیا نا ان کو ان کو ڈیفینڈ کیا کوسووار مسلمان تھے ان کو کیا نا کوئیتی مسلمان تھے کتنی بڑی جنگ کی تھی ٹھیک ہے نا تو کھینے کا مقصد یہ مفادات ہوتے ہیں مفادات جغرافیے اور وسائل ان سے بنتے ہیں آپ کے کیا تعلقات یہ صرف یہ کہنا کہ جی چونکہ ان کا رنگ صاف ہے اور جو ہے افغانی جو ہیں وہ مسلمان ہیں تو افغانیوں کو تو طالبان کے حوالے کر دیا لیکن یوکرین کیوں پر ہم خرچ کر رہے ہیں یہ جو ہے بہت ہی سپرفیشل طریقہ ہے سوچنے کا ٹھیک ہے جغرافیا میٹر کرتا ہے کر مجھے بتائے نا کہ پاکستان میں جو لوگ بیٹھے میں ٹھیک ہے وہ ان کو ویگر کا کیوں نہیں دک کیوں نہیں ہے ویگر کے لیے کچھ کیوں نہیں کر رہے مسلمان ہیں لینگویج بھی ملتی جلتی ہے ان کی سکرپٹ اردو سکرپٹ فارسی سکرپٹ ہے ٹھیک ہے بارڈر بھی لگتا ہے کچھ نہیں کر رہا پاکستان کہتا ہے پاکستان کی لیڈرشپ کہتی ہے اور اس میں ان کو بالکل کوئی وہ مزائکہ نظر نہیں آتا وہ پوکر فیس کے ساتھ کہتے ہیں کچھ نہیں ہو رہا ہم کہے تھے ہمیں ہمیں نے کچھ نہیں دیکھا ایسا کچھ نہیں ہو رہا کیوں چین سے مفادات ہیں تو جو لوگ یہ مفتگو کرتے ہیں ان کو اپنے گیرون میں بھی جانتنے کی ضرورت ہے جب مغرب کو اگر آپ ہپاکرسی کی جو ہے وہ کرتے ہیں دیکھیں انٹرنیشنل ریلیشنز میں ہپاکرسی نام کی چیز نہیں ہوتی اس میں ہوتا ہے کہ مفادات کیا ہے اور یہ ایک یومن کنڈیشن ہے یہ کوئی مرضی سے نہیں کرتا اگر آپ کو خطرہ ہے آپ ایک گھر میں رہتے ہیں طائر صاحب آپ ایک جہاں رہتے ہیں برلنگٹن میں اگر نیکس ڈور جو ہے ڈرگ ڈیلرز آ جائیں آپ کیا کریں آپ کچھ کریں گے نا پھر اس کے بعد تو ریاستیں تو اس سے زیادہ جو ہے ونڈربل ہوتی ہیں گھرانوں سے اور گروپ سے اور فردے واحد سے تو میں تو نہیں سمجھتا کہ جو ہے یہ جو اس طرح کی جو گفتگو ہے وہ کسی طرح سے بھی کوئی اس کا خورت فائدہ ہے بہت شکریہ کامران بخاری صاحب بہت سہر آسل گفتگو رہی آپ نے آج سٹریٹیجی تینکنگ وچ کامران بخاری میں بہت ساری باتیں سونی ساؤت ایشیا کے جیو پولیٹیکل ایشیوز پر بھی انہوں نے کھل کے اپنا تفسرہ پیش کیا اس کے ساتھ ساتھ روس اور یوکرین کا تنازع اس ہفتے جو صورت اختیار کر چکا ہے اور جو امکانات دنیا کو نظر آ رہے ہیں تنازع سے نکلنے کے حوالے سے اس پہ بھی آپ نے کامران بخاری صاحب کی بات چیز سنی آپ ہمارا ٹیگ ٹی وی کا چینل سبسکرائب کیجئے اس کے ساتھ ساتھ دونیٹ کے بٹن کو کلک کریں گے تو آپ ہمیں پیٹریون پی پال اور کریڈٹ کارڈ کے ذریعے کانٹیبیوٹ کر سکتے ہیں آج کا موسیقی